ان گاڑیوں کے اوپر یہ سائیکلیں اور سارا سمان افغانستان سے سمگل ہو کے آ رہا ہے جو کہ کوئٹہ پہنچے گا اور پھر وہاں سے پاکستان کے مختلف مارکیٹوں میں جائے گا کچھ سیکیورٹی کے مسائل ایسے ہیں کہ بتایا گیا تھا دو تین جگہیں بدل کے آپ سفر کیجئے گاڑی دیکھئے کیا زبردست لوک ہے اس گاڑی کے یہ وہی ایرانی تیل جسے بولتے ہیں کہ پاکستان میں سستا ملتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر گاڑیاں کس طرح سے جناب بھرائی جاری ہے الحمدللہ تافتان پہنچ چکے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور دوسری جانب ایران ہے اسلام علیکم صبح و خیر کوئٹہ سے ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور بڑی غیر یقینی سوٹتے ہاں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آج کس طرح ٹرابل کریں گے کامیاب وہ باتیں ہیں کے لئے ٹرابل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہم نے پلانٹ شیئر کیا تھا ہم ٹرابل کر رہے ہیں ایران کی طرف اب وہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں یہ تاہ ترابل پہ جا کے ہی پتہ چلے گا مختلف خبریں ہیں زیادہ تار تو یہی ابھی تک مل رہی ہیں کہ لوگوں کو گزرنے دے رہے ہیں بجارت وغیرہ بند ہے لیکن یہ سارا کچھ ہمیں وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا کوئی بھی پکی خبر ابھی تک ہمیں نہیں ملی تو ابھی ہم کوئیٹا سے اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں یہ گاڑی ہمیں ٹراب کر گی ایک جگہ وہاں سے دو گاڑیاں لے کے ہم آگے کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں ایک تو جیسے پیچھے کوئیٹا پہنچتے تک بڑے زوردست سین تھے ایک خوبصورتی ہم نے آپ کو دکھائی تو اگر یہاں بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے میرے پیچھے بلوچستان مول ہے یہاں ہم رکے ہیں ہم نے جو گاڑیاں یہ والی رنٹ پہ کروائیں تھی ان کو یہاں کے ایڈریس دیا تھا کچھ سیکیورٹی کے مسائل ایسے ہیں کہ بتایا گیا تھا دو تین جگہیں بدل کے آپ سفر کیجئے تو ہم یہاں پہ گاڑیوں کے ساتھ تافتان کی جانب جائیں گے اور راستے میں دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ بارڈر کھلا بہت سے دوستان نے مجھے کہا انہوں نے کہا آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو ہمیں کچھ ایسا نہیں تھا ذہن میں کہ یہ کچھ ہو جائے گا لیکن جب راستے میں آ گئے تو پتا چلا کہ یہ بھائی پنگا ہو گیا ہے تو اب سب کچھ پلان کی ہے دیکھتے ہیں اگر وہاں تک پہنچ پاتے ہیں رہاں تک تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کو سکپ کر کے آگے جب پلان کریں ہمارے ایک دوستوں ہیں وہ کراچی سے آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے پک کرنا ہے ائرپورٹ سے تو میں اور آمیر جائیں گے گاڑی میں اور وہاں سے ہمارے آسف وقاس بھائی ہیں ان کو لے کے ہم آگے کے طرف چلیں گے تو دو گاڑیاں اس لیے کروئی ہیں کہ تین بندے گاڑی میں بیٹھ کے سفر لمبا ہے تو بڑے آرام سے جائیں گے یہ ہے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ کوئٹا کے ایک چھوٹا سا ائرپورٹ ہے یہ ہمارے چھٹے ساتھی آگئے ہیں جی وقاس بھائی کراچی سے السلام علیکم چلیں یہ رکھیں گے ان کا سمان اور پھر آگے کا سفر حوالیکم نا تیرا خدا کوئی اور ہے نا میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے کوئٹا سے تقریباً ایک سو کلومیٹر ہم نے تافتان کی جانب سفر کر لیا ہے اور یہاں پہ کریسٹ ایریا ہے اس کے لئے رکے تھے گاڑیاں ہماری رڈی ہیں دوستوں نے واشنم جانا تھا کوئی چائے پینی تھی اس طرح اور یہاں پہ دوست کھڑے ہیں تو یہ ہم آگے کی طرف جائیں گے یہ راستہ بھی بڑا خوبصورت ہے جیسے کہ ہم نے وہ کوئٹا جب آئے تھے سیبی سے وہ تو دکھایا ہی تھا تو اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہوں گے ہم تو بہت خوبصورت ہے روز جو ہے بڑا سنگل آئی ہے یہ ذرا گاڑی دیکھئے کیا زبردست لوک ہے اس گاڑی کے واو کیا خوبصورت لگ رہی ہے اس وقت ہم کوئٹا تافتان کے راستے میں دال بندین نامی ایک مقام ہے یہاں ہم کھڑے اور یہاں پہ ہر طرف ڈرم ہی ڈرم اور چوٹ چوٹی کینیا اور تیل ہی ہے ہر طرف اور یہ وہی ایرانی تیل جسے بولتے ہیں کہ پاکستان میں سستا ملتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ گاڑیاں کس طرح سے جناب بھرائی جاری ہے اور یہاں پہ یہ مشین لگی ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سو اسی روپے لیٹر تیل مل رہا ہے تو یہ ایک سو اسی روپے والا ڈلوارے اور تیل بلکل فٹ ہے اتنی گاڑی بھگاتے ہیں ہوئی بہت زیادہ یہ باقی لوگ تو پتہ کر رہے تھے تافتان بارڈر کھلا ہے یا نہیں کھلا کیا سین ہے تو مجھے تو بس اپنی وہ جو حالت طبیعت تھی نا اسی کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی میں نے ان سے پوچھا کیا تو کہہ رہے ہیں بائی چانسی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اللہ رب العزت جب اسے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں تو چھوٹی بھول جاتا ہے صبح جب چلے تھے تو میری فکر اور پریشانی یہ تھی کہ بارڈر کھلا ہو لیکن اب میری فکر یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک رہے اور میں آفیت سے پہنچوں کیونکہ ایک دفعہ جب یہ الٹی وغیرہ کا سین شروع ہو جائے سفر میں تو پھر بعد میں بہت آپ کا سفر خراب گزرتا ہے لیکن الحمدللہ طبیعت بہتر ہے پتہ نہیں کیا وہ فوڈ پوائزننگ ویسے تو سب کو ہوئی تھی لیکن مجھے بھی شاید تو تھوڑا بہت اس کا بول لگا سی بس اب یہی اب ہم جائیں گے تقریباً تین گھنٹے رہ گئے اور ہم پہنچیں گے تافتان اور وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پٹرول جو ہے ایک سو پچاسی روپے لیٹر لکھا ایک سو اسی ہے ایک سو پچاسی روپے ملتا ہے دل بدین سے ایک سو کلومیٹر تافتان کی جانب ایک راستے میں ہوتل آیا یہاں رکے ہیں اور نماز کے لیے یہ مسجد یعنی ہوتل یہاں پہ ہے اور مسجد کافی پیچھے کر کے انہوں نے یہاں بنائی ہے تو یہاں نماز پڑھیں گے زہر اثر اکٹھی اور پھر جو اگلا سٹاپ ہے وہ تافتان جا کے ہی ہوگا الحمدللہ طبیعت کچھ بہتر ہے بھوک سے برال ہے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا کہ وہ فوراں سے پمٹنگ ہو جاتی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی تو یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد یہاں پہ اچھا کوئٹا کے اندر سفر میں میں نے ایک چیز محسوس کی یہاں پہ چوری چھکاری نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں ہم سارے ادھر کھڑے ہیں یہ گاڑی ہے وہ گاڑی اس میں سمان پڑا ہے لیکن کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس سے کچھ چیز نکلے کہ کوئی لے جائے گا تو یہ بڑی اچھی چیز اس پورے سفر میں ہم نے دیکھی تو اس طرح سے گاڑی کی فکر اور چوری چھکاری کا ڈر ادھر لی الحمدللہ طافتان پہنچ چکے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور دوسری جانب ایران ہے طافتان کا سفر ہمارا تقریباً آٹھ گھنٹوں میں مکمل ہوا اگر سے پرائیویٹ کار بک کی تھی تو بس سے تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا کوئی چھے سو کلومیٹر سے زیادہ ہے راستہ کچھ ایسا ہے آدھا راستہ جس میں گاڑی ذرا سلو چلتی ہے اور یہ طافتان بارڈر اس کی خوشکبری یہ ہے کہ آج تو ہمیں پتا چلا باہر سے وہاں شہر کے اندر کھڑے تھے تو پتا چلا کہ آج یہ اوپن تھا تو کل دعا کریں گے کل بھی اوپن ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا آگے کا سفر جاری رہ سکے گا تو یہ آج تک کی اپ ڈیٹ تھی ہے میں نے اس لیے شیئر کر دی کہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اپنا آگاہ کرتے رہیے گا آپ جا پائیں گے یا نہیں کیونکہ ابھی جو ٹینشن کریئٹ ہے نا اس کی وجہ سے تو ایک اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ دعا بھی کیجئے گا کہ کل جو ہے وہ ہم انٹر ہو جائیں اور آسانی سے اس کو کرس کر کے اپنا سفر جاری رکھ سکیں